اسلام علیکم نمشکار میرے نام مہین خان دوستو مانتے ہیں ہر کسی کی زندگی میں دکھ ہوتا ہے پر جو دکھ ہوتا ہے وہی سکھ کا مہتو ہمیں بتاتا ہے کہ سکھ کا مہتو کیا ہوتا ہے ورنہ انسان کو سکھ اور دکھ میں کوئی پتہ بھی نہیں چلے گا کہ سکھ کیا ہوتا ہے اور دکھ کیا ہوتا ہے تو دوستو میں ہوں مہین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارہ چینل وشی کرن منتر اس چینل کے مادین سے ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا اپائے لے کر حاضر ہو ہیں جس کو کر کے آپ یہ کسی کے اوپر اگر وشی کرن کسی نے کرا ہوا ہے بہت سے لوگ کیا ہوتا ہے گی جو آپ کا پتی یا پریمی پریمی کا گلفرینڈ بوریفرینڈ کسی کے بھی اوپر کوئی وشی کرن کرا دیتا ہے اس کو اپنے وشی کرن کر لیتا ہے اپنے فیورم کر لیتا ہے یا کوئی دوسری لڑکی ان کے زندگی میں آ جاتی ہے یا کسی لڑکی پریمی کا کے بیچ میں کوئی دوسرے لڑکا آ جاتا ہے تو اس اوپائے کو کر کے اس لڑکے کو اور اس لڑکی کو وشی کرن جس نے کر رکھا ہے اس کے وشی کرن کو کارپ سکتے ہو وشی کرن کو توڑ سکتے ہو یعنی وشی کرن کو ختم کر سکتے ہو اس اوپائے کے مادین سے تو میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کی ڈیمانڈ سے ہے کیونکہ بہت لوگ اسی اوپائے کو زیادہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے تو دوستو بڑے سے بڑا وشی کرن آپ اس اوپائے کو کر کے ختم کر سکتے ہیں چاہے کسی نے کسی کتنا بھی بڑا وشی کرن کر رکھا ہوئے اور کوئی بھی آپ کا رستے دار آس پڑوس کوئی بھی ہو اس وشی کرن کو توڑ سکتے ہیں کس طریقے سے سب سے پہلے آپ کو کاغج لینا ہے اور کاغج لینے کے بعد آپ کو ایک ماچس بھی لینے ہیں جلانے کے لئے کاغج کو آپ کوئی بھی ماچس آپ لے سکتے ہیں کس طریقے سے کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو اس کا نام لکھنا ہے جس کا جس کا وشی کرنا آپ توڑنا چاہتے ہوں تو آپ کو یہاں پر ایک سٹار بنا لینا ہے اس طریقے سے اس کی طریقے سے آپ کو ایک سٹار یہاں بنا لینا ہے اور ایک سٹار یہاں بنا لینا ہے یہ ایک سٹار بنا لینا ہے بنانے کے بعد اس انسان کا نام لکھنا ہے جس کے اوپر سوشی کرنا ان کو ختم کرنا ہے تو اس کا نام ہے یہاں دامینی تو یہاں دامینی بلس جو بھی ان کی ماں کا نام ہے وہ اور سبھی میں یہ میں اکشر آپ کو لکھنا ہے میں سبھی کونوں میں میں اکشر لکھنا ہے اس کے بعد نو کولم کا بوکس اور ادھر چھے نو تین ایک سات اور یہاں آپ کو دو آٹھ چار پانچ اتنا آپ کو لکھنا ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے لکھنے کے بعد ماچس لے لی ہے آپ کو وشی کرن ختم کرنا ہے تو ہم نے نقش بنایا ہے ساری پر کریے کریے اس کو جلانا ہے کاغج کو اس طریقے سے آگ لگا دینا پوری طریقے سے بس اس طریقے سے آپ کاغج کو آگ لگا ہوگے وہ پورا جل جائے بس اتنا آپ کو کرنا ہے اتنا کرنے کے بعد اس راک کو کہیں بھی پھیک سکتے ہو بس اتنا کرنے کے اندر اندر ہی چوبیت گھنٹے کے اندر وشی کرن کتنا بھی بڑا ہو ختم ہو جائے گا دور ہو جائے گا اور یہاں اس کے بعد بھی کچھ اثر آپ کو دیکھنے کو نہ ملے یا کچھ آپ کو شنکر لگے کچھ پوچھے نہ ہو دیئے ہو نمبر پر بیجے جگہوں کو جانگر اس کے پراپٹ کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ نمشکار اسلام علیکم